موسیقی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پچیس کروڑ عوام کا مرشد یعنی کپتان یعنی قیدی نمبر آٹ سو چار یعنی عمران خان ڈٹ گیا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پر واپس آ رہا ہے کچھ میرے پاس انسائیڈ انفورمیشن ہے کچھ میں ڈاٹ ٹو ڈاٹ کنیٹ کروں گا اور آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو آخری مرتبہ یہ سننے کو ملا ہو کہ رات کے بارہ بجے ایک جیل کے دروازے کھول دیے گئے اور ایک پارٹی قائد کو اس کے مرکزی رہنماوں سے م موقع ملا وہ جو ڈیر سال سے اسیر ہے اس سے وہ باتچیت کر رہے ہیں اور باہر آ کر بتائیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے یہ پہلے کبھی آپ نے سنا نہیں سنا میں نے نوہ دس اپریل دوہزار بائیس کی درمیانی رات کو یہ دیکھا جا کہ عدالتیں ضرور کھولی تھی اس کے بعد صبح ساڑھے سات بجے ہم نے جیل کے دروازہ کھلتا ہوا دیکھا رات کے بارہ بجے کھلتا ہوا نہیں دیکھا یہ ہے پبلک پار یہ ہے انسانوں کی طاقت یہ ہے عوام کی طاقت یہ ہے غماز اس بات کا کہ طاقت کا ا اصل سرچشمہ عوام ہے اب کون کون سے ایسے معاملات ہیں جو اس بات کی اکاسی کرتے ہیں کہ آنے والے چند گھنٹے پاکستان کی پولیٹیکس کا پاسہ پلٹ کر رکھ سکتے ہیں اب یہاں پر اگر پاکستان تحریک انصاف بیک فوٹ پر گئی تو بہت بڑے نقصانات ہوں گے بہت بڑے مسائل ہوں گے عمران خان صاحب جن کی تمام تر نظریں اپنی مرکزی قیادت اور پیپل آف پاکستان کے اوپر ہے وہ نکل چکے ہیں کافلوں کے ہٹ کر اسلامباد اور پنڈی کے لوگ بھی مل کر چبیس نم اور پھر ادھر ترنال کے اوپر اکٹھا ہونا شروع ہو گئے ہیں فائرنگ کی آوازیں ابھی سنی جا رہی ہیں ڈیٹیلڈ اپ ڈیٹس میں شیئر کروں گے اس لئے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنا ہے ایک اور گزارش اگر آپ نے چینل نہیں کیا ابھی تک سبسکرائب ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن بھی ضرور دبال جئے گا وٹس اپ چینل کا لنگ کا آپ نے ضرور جوائن کر لینا ہے ٹا اپ سٹوری آف دیڈے اب سے تھوڑی دیر پہلے مذاکرات کے کئی راؤنڈ ہوئے ہیں حکومتی وفود اور پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کے درمیان مرکزی قیادت ڈنائے کر رہی تھی کہ ایسے کوئی مذاکرات نہیں ہوئے انفرمیشن نکالنے والوں نے انفرمیشن نکال لی کے مذاکرات ہوئے ابھی میں آپ کو آؤٹر کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں کہ باہر باہر سے کیا ہو اس کے بعد ابھی تھوڑی دیر پہلے یعنی شب کے تقریبا ساڑھے گیارہ بجے اڈیالا جیل کے دروازے کھلے اور ملاقات ہوئی بریسٹر گوھر کی امران احمد خان نیازی بانی چیئرمن پاکستان تحریک انصاف سابق وزرعظم پاکستان سے اور ان سے پوچھنے گئے اور ان کو یہ بتانے گئے کہ ہمیں یہ آفر کیا ہے گورنمنٹ نے گورنمنٹ نے آفر کیا کیا ان نے کہا کہ بیلڈرز کا پریزیڈنٹ اور ان کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے بہتر یہی ہے کہ آپ ایف نائن پارک کے اندر یا کسی دوسری جگہ کے اوپر جو مختص جگہ ہوگی وہاں پر اپنا دھرنا جاری رکھیں جب وہ چلے جائیں تو واپس ڈی چوک آ جائے گا ہمیں کوئی اطراز نہیں جو مجھے انفرمیشن ملیا وہ یہ ہے دوسرا کوئی چھوٹا مٹا پیغام بھی تھا وہ پیغام میں صبح بھی شیئر کر چکا ہوں وہ دوبارہ اس کے اوپر تھوڑا سا زور دیا گیا کہ آپ کو ہاؤس اریس کر دیتے ہیں آپ بنی گالا شفٹ ہو جائیں وہاں پر اپنے کام کرتے رہے لیکن آپ نے ایک دو سال خاموش ہے نا ا ایک آپشن سیکنڈ آپشن ملک سے باہر چلے جائیں میرے ذرائے سے انکمفرم ذرائے سے یہ خبر ہے ملک سے باہر چلے جائیں آپ کے کیسز ختم ہو جائیں گے بات نہ کریں دو تین سال تک خاموشی رکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن عمران خان صاحب نے اس کے اوپر ٹھینگا دکھا دیا ہے بیریسٹر گوھر صاحب کو صاف صاف انکار کر دیا ہے ڈٹ گئے انہیں کہا میں نے کسی بھی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کرنی پبلک میرے لیے بار بار نکلتی ہے ہر ورکرز اور پولٹیکل جو اس وقت ریولری کے شکار بنے ہوئے ہیں جیلوں کے اندر سیاسی کہہ دی ان کا دل نہیں توڑ سکتا ان کا مان نہیں توڑ سکتا اس لیے ایسا نہیں ہوگا اب میرے پاس کیا انفرمیشن ہے میں اپنی انفرمیشن آپ کو بتایا تو یہ جو اتنا بڑا لانگ مارچ کنڈکٹ ہوا ہے وہ جو بہت بڑی بڑی بے ساکھیاں اس سرکار کے پیچھے لگی ہوئی تھیں پچھلے ان دو سال کے اندر اس ایک سال کے اندر اور پچھلے اس سے پیچھے ڈ اطلاعات کے مطابق مطلب ٹھیک ہے اوکے ہم ساتھ ہیں لیکن نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ ہو نہیں سکتا تھا اتنا بڑا اتجاج ہو ہی نہیں سکتا تھا یہ ہوا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے بھی ہینڈز اپ کر دیا ہے اس سرکار سے تو جان چھلانی ہے یعنی اس سوالی سرکار سے یہ بات میں نے آپ کو تقریباً کوئی چار مہینے پہلے میرے ویلوگز اٹھا کر دیکھ لیں بار بار بتا رہا ہوں کہ اس سرکار کا تیا پانچہ ہو گیا اور میں نے آپ کو کوئی ڈیٹ نہیں دی تھی کہ اگ دیکھ تھو کیا ہے چار نومبر سے سیچویشن بالکل وان ایٹی ڈگری شفٹ مار گئی ہے وہ کیسے پانچ نومبر کو انتخابات ہوئے چار نومبر کو انہوں نے جو پارلمان کے اندر دھما چوکڑی کی ہے اور اتنے سارے قوانین پاس کرا لی اپنی مرضی کے مدت ملازمت میں بھی توسیع کرا لی دس باتیں اس کے اوپر جو ہے ویسٹرن جو پارز ہیں وہ شدید خفہ ہیں گریٹ برٹن بہت غصے میں ہے اور پاکستان کے تین جو پڑوسی وہ مالک ہیں یہ میں آپ کو اپنی انسائ رہا ہوں ایک ہے سعودی ریبیا ایک ہے قطر اور تیسرا ہے ابودابی تینوں کے جو بڑے ہیں فرما روا انہوں نے سرکار کو اس سرکار کو بقاعدہ انڈیریکٹلی یہ میسج پہنچا ہے اب ڈیریکٹلی بھی ہو سکتا ہے کہ آپ امیجریٹلی پاکستان کے اندر ہونے والی جو سیول رائٹس کی پامالی ہے اس کو بند کریں جو پلٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے سیاسی قیدیوں کی اس کو ختم کریں اور ٹرمپ ایڈمنیسٹریشن آنے سے پہلے عمران خان صاحب کو رہا کر کے ان کا مینڈیٹ جو ان کا بنتا تھا ان کو واپس کریں اب لگی ہوئے سرکار کو ٹٹیاں اس حال یعنی موشن یعنی دست وہ لگی ہوئی ہیں اور ان کی حالت چیک کریں کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم گورنر راج لگا رہے ہیں دوسری طرف کہتے ہیں کہ یہ جو ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں ان سے ہم مذاکرات کریں گے تیسری طرف کہتے ہیں کہ ایک بندہ بھی نظر آیا نظر نہیں آیا ایک بندہ ان کو اتنی بڑے یہ کشمیر ہائیوے سے لے کر موٹر وے تک پچیس کلومی ہوا ہے انہوں نے وہ نظر نہیں آیا ان کو ان کو لگتا تھا کنٹینر ان کو بچا لیں گے تو اس صورتحال کے اندر مذاکرات کی جو فضا ہے وہ کیسی فضا ہوگی یہ بہت بڑا کوئیسن رہے گا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا بیلسٹر گوھر صاحب کوئی مذاکرات کرنے چاہیے ان کو منڈیٹ دیا ہے امران خان نے کرنے چاہیے آپ کو پتا ہے کہ جنگوں کا انڈ بھی مذاکرات کے اوپر ہوا کرتا ہے لیکن کس سے ہو رہے ہیں یہ بہت بڑا سوال ایک ایسے شخص کو بیچ میں بٹھا کر مذاکرات اگر ہوں گے جس کے پاس کوئی پبلک منڈیٹ نہیں ہے اور پھر یاری دوستی کے اوپر وہ کسی پوزیشن پہ ہو تو پھر تو غلط ہے نہیں ہونے چاہیے اور وہ وہی شخص ہے جس نے زمان پاک سے امران خان صاحب کو گرفتار کر رہا تھا میرے خیال ہے اگر یہ ہو رہا ہے تو خان صاحب نے شاید یہی ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے انکار کر دیا خان صاحب جس کورٹر سے مذاکرات کرنے کے ہامی ہیں کیا اس کورٹر تک یہ بات گئی ہے کیا ان کا کوئی نمائندہ ہے یا ادھر بھی ڈیریکٹ کوئی مذاکرات چل رہے ہیں یہ بعد میں آکر کوئی بتائے گا لیکن جو میرے پاس انسائیڈ ہے وہ انسائیڈر ہے وہ یہی ہے کہ بیساکیاں اس گورنمنٹ کے پیچھے سے ہٹ گئی ہیں ایک اس گورنمنٹ کی شکل پسند نہیں ہے رات کو کسی بھی وقت اچانک سے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ بغیرہ تھڑکلا یہ کن کو ہم نے گورنمنٹ دے دی ہے انجر سمالی نہیں کیا یہ اتنا بڑا جمع غفیر لے کے آگے کیسے آگ تو یہ رات کو کسی بھی وقت اچانک یہ آپ کو سوتے سوتے خبر آ جائے گی کہ یہ ہو گیا اور میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کسی ڈیل کے تیعت نہیں آرہا کسی میل ملاب کے تیعت نہیں آرہا کسی منت ترلے کے تیعت نہیں آرہا خود سسٹم کو منت ترلے کرنے پڑ رہے ہیں یہ سیچویشن ہے اور عمران خان ڈنکے کی چوٹ پر باہر آگا اور جتنے ہم سب نے بہت سفر کیا یار پبلک نے سفر کیا ہم صحافیوں نے سفر کیا ابھی تک مقدمے کاٹ رہے ہیں ہم 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 آؤٹڈور کوریج نہیں کر سکتے ہماری حالت یہ ہو گئی ہے ہمیں کچھ چینل رکھنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ کلیرس نہیں ہے سیدھی سیدھی بات ہے سرکار پہلے پریشر دے دیتی ہے کہ نہیں ان کو نہیں رکھنا تجزیہ تک ہمارے بند کیے ہوئے ہیں تو کیوں کس وجہ سے جس بکاوز کہ we were standing with the right and we are standing with the right ہم سب نے سفر کیا پبلک نے کیا مہنگائی بے روزگاری انٹرنیٹ کی بندش وی پین کی بندش ایکسپر بات نہیں کر سکتے اور پھر باہر نکلت ہیں تو مارتے ہیں اتجاج کرتے ہیں تو مارتے ہیں جنڈا بھڑتے ہیں یہ اس سیچویشن کے اندر کوئی پاگل کا بچہ ہی ہوگا جو گھر بیٹھے گا تو پبلک جتنی نکلی ہے وہ عمران خان صاحب کی محبت کے اندر نکلی ہے اور میں پھر بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف عمران خان کی محبت میں ہو رہا ہے بشا بی بی نے بڑا رول پلے کی ہے باقی لیڈرشپ ابھی تک انٹیکٹ ہے اللہ کرے رہے میں پھر کہہ رہا ہوں اللہ کرے رہے کسی کو نہ نہ یاد نہ آ جائے کسی کو کہا ابھی تک جو میرے پاس انفرمیشن ہے وہ ہے چھبیس نمبر چنگی کے اوپر شدید فائرنگ ہو رہی ہے اس کے علاوہ جو کی پی کے ہاؤس ہے ذرائع کے مطابق اس کو سیل کر دیا گیا ہے اور ایک طرف گورنر راج کے آپشن بھی زیرے غور ہے کچھ میں چیزیں شیئر کرنے لگا ہوں تین بندار پشاور موڑ چھبیس نمبر پر بیٹھ جائیں پھر بے شک ڈی چوک چلے جائیں یہ حکومت نے تیریک انصاف کو یہ می موسن نکفی نے پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا جو یہاں بیٹھے گا وہ ہر صورت گرفتار ہوگا ہم آپ کو مختلف حکومت عملی کے ساتھ نظر آئیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آئیں اور ہم انہیں جانے دیں موسن نکفی کی ڈی چوک پر پریس کانفرنس تمام شرکہ ڈی چوک پہنچیں یہ کہا ہے بشرا بی بی نے اور تھوڑی دیر پہلے چھبیس نمبر چنگی کے اوپر شدید فائرنگ کی آوازیں سنی گئی ہیں خیبر پختونخواہ کے کافلے کو د اچھا جی ملاقات جو ہو رہی تھی اب سے تھوڑی دیر پہلے بیریسٹر گوھر امران خان صاحب کی اس کو جیسے علی امین گنڈاپور کا جو کافلہ تھا وہ روک دیا گیا اب تھوڑی دیر بعد امید واسق ہے کہ وہ کافلہ دوبارہ سے روانہ ہو چکا ہوگا اچھا اسد کیسر شبلی فراز اور بیریسٹر گوھر یہ تین لوگ تھے جن کو ملاقات کی اجازت مری تھی اڈیالا جیل میں شب کے ساڑھے گیارہ بجے اب آپ اندازہ کیجئے علیمہ خان صاحبہ اور عظمہ خان دونوں ورکرز کے درمیان ترنال کے مقام پر پہنچ گئی ہیں اور پبلک نے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیا اپنے حسار میں لے لیا چھبیس نمبر چنگی پر بڑی تعداد میں لوکل عوام آنے والے کافلوں کے ساتھ شامل ہو گئی ہے موٹروے اور جی ٹی روڈ دونوں اطراف سے عمام اسلامباب میں داخل لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سنگ جانی کے مقام پر اپنے لوگوں سے خطاب کریں گے اگر یہی حالات رہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی دیر تک اس کو لنگر آن کر سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اس سارے پروٹیسٹ کو کتنی دیر تک لنگر آن کر سکتی ہے اگر آپ نے چار چھے دن اور کنٹینیو کیا اور نہیں تو دو دن منیمم دو دن اور یعنی تھس ڈی تک اگر آپ نے اس کو کھینچ لیا یقین مانے یہ سرکار خود گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گی کہہ گی یہ لیں یہ آپ کے عمران خان صاحب یہ آپ کا مینڈیٹ ہم اسطیفہ دے رہے ہیں اور ان کے پیچھے جو بھی موجود ہے وہ بھی کہیں گے آپ جائیں آپ نہیں سمال سکتے آپ جائیں تو بڑا اس وقت سینسٹیو میٹر بنا ہوا ہے اوورال جو سیچویشن ہے اس کے اوپر ہمیں مزید کیا کومنٹ کرنا ہے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ سرکار کے جو بھمپو ہیں وہ کم سکم سرکار سے یہ تو پوچھ لیں کہ بھائی آپ مزاگرات کیوں کر رہے ہو ادھر تو آپ گورنر راج کی باتیں کر رہے ہو یہ تماش بھی نہیں یہ دو نمبری یہ ملپ ٹوپی ڈرامیں یہ ختم ہونے چاہیے اب ڈیجیٹل ایرا ہے ہمارا موڈرن ایج ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور اکیسویں صدی کے سلور جبلی کو ہم کراس کرنے لگیں ہم تھرڈ ورڈ ابھی تک تھرڈ ورڈ ہے تھرڈ کلاس تھرڈ ورڈ ہے کہ ہمارے ہاں انٹرنیٹ بند مین روڈ خندق کھو دیا جاتے ہیں تاکہ لوگ یہاں سے کراس نہ کر سکیں اور سینٹر نروس سسٹم تک نہ پہنچ سکیں یار ہماری سوچ کا آپ اندازہ لگا لیں اندازہ لگائیں ہماری سوچ کا ٹھیک ہے مینڈیٹ چوری کرنی ہے بدماشی کرنی ہے اور اوپر سے رونے بھی نہیں دینا یہ ہماری سوچ کا عالم ہے اس دور میں جس دور میں ٹرمپ نے امریکہ میں ڈیپ سٹریٹ کو اورایا اور اس دور میں جبکہ ایلن مسک جو ہے وہ اپنے سیٹلائٹ لنک کے ذریعے فری انٹرنیٹ دینے کی کوشش کر رہے اس سارے ایونٹ کے اوپر اس سارے معاملے کے اوپر سب ہی ہمارے دوست کومنٹ کر رہے ہیں ان کے کومنٹس جو ہیں گائے بگائے میں شیئر کرتا ہوں لیکن مرائن ریز خان سمی ابراہیم موسیقی